ایچن سوچتا ہے کہ مجھے فومن میں انٹرس ہے فائنلی مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ میں ایک اصلی مرد ہوں وہ یہ سوچ کر بہت زیادہ خوش ہو رہا تھا تو اسے خوش ہوتا ہوا دیکھ کر گوہاو سوچتی ہے کہ یہ تو مجھے ایک نمبر کا پاگل انسان لگ رہا ہے یہاں سے نکلنے میں ہی میری پھلائی ہے وہ بینہ آواز کیے ہوئے وہاں سے جھا رہی تھی تو ایچن کہتا ہے کہ کہاں جھا رہی ہو وہ کہتی ہے کہ دونٹ وری میں نے ساری فوٹوز کو ڈیلٹ کر دیا ہے ایچن کہتا ہے کہ کیا میں اس چیز کو دوبارہ ٹچ کر سکتا ہوں وہ کہتی ہے کہ کیا ایچن اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے تو گوہاو کہتی ہے کہ تم یہ کر کیا رہے ہو ایچن کہتا ہے کہ ٹین ملین تم میرے ساتھ بس ایک رات گزارو اس کے بعد میں تمہیں ٹین ملین دوں گا گوہاو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ایچن پھر سے اس کے بریشٹ کو ٹچ کرتے ہوئے اسے کہتا ہے کہ دونٹ وری میں تمہیں اچھی طریقے سے ٹریٹ کروں گا گوہاو کہتی ہے کہ بھاڑ میں اچھاؤ تم مجھے تمہارے ساتھ سونا نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ کیوں تمہیں پیسے کم پڑے پر ابھی ابھی تو تم اس کے لیے راضی ہوئی تھی گوہاو کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ چند پیسوں کے لیے میں تمہارے ساتھ رات گزار دوں گی مجھے بہت زیادہ قصہ آ رہا ہے آج تک میں نے تمہارے چھے سا گتھا اور لو آئیکیو والا لڑکا کبھی نہیں دیکھا اور جہاں تک ان سارے فوٹوز کی بات ہے تو میں انہیں ڈیلیٹ کر دوں گی ایچین کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے اگر تم میرے ساتھ وہ سب کچھ کرتی ہو تو میں تمہارے ساتھ بات کروں گا وہ کہتی ہے کہ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے تمہارے لیے تو سوور شیسی لڑکیا ہی اچھی ہے اس کے ساتھ تم سونا اور جو چاہے وہ کرنا یہ ساری فوٹوز میں نے ڈیلیٹ کر دی ہے تو اب میں یہاں سے چھا رہی ہوں وہ کہتا ہے کہ تم ایسے نہیں چاہ سکتی وہ اسے پکڑ کر حق کر لیتا ہے وہ گوہاو کی سمیل کو محسوس کر رہا تھا تب ہی وہاں پر وہ ایکٹریس آجا دی ہے گوہاو اس سے دور کرتے ہوئے کہتی ہے کہ تھرکی لڑکے تم نہ مجھ سے دور رہو گوہاو اس ایکٹریس کو دیکھ کر کہتی ہے کہ تم کچھ غلط مت سمجھنا یہ بس ایک ایک ایکسیڈنٹ ہے تو وہ ایکٹریس کہتی ہے کہ فینگ ایچین کیا اسی لڑکی کے لیے تم نے مجھے ریچکٹ کیا تو ایچین کہتا ہے کہ اب تم نے سب کچھ دیکھی لیا ہے تو نکلو یہاں سے ایکٹریس باہر شاہ کر سوچتی ہے کہ کون تھی وہ لڑکی جس نے میرے مین کو چرایا ہے اب میں اس کی زندگی کو بچ سے بتر بنا دوں گی یہاں پر ایچین کہتا ہے کہ تو پھر ہم کنٹینیو کرے گوہاو کہتی ہے کہ کیا کنٹینیو گوہاو اس کے مین پارٹ پر حملہ کر کے وہاں سے بھاگ جاتی ہے ایچین کہتا ہے کہ رکو ذرا ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی ہے وہ وہاں پر اپنے پرسنال سیکریٹری کو بلاتا ہے جس کا نام ہے لیانگ چین ایچین کہتا ہے کہ لیانگ چین بریک روم میں جو لڑکی آئی تھی وہ کون تھی تو لیانگ چین کہتا ہے کہ ابھی ابھی جو لڑکی یہاں سے بھاگ کر گئی وہ اگلے سین میں لیانگ چین گوہاو کی پوری ہیشٹری بتا دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کا نام گوہاو ہے ابھی پچیس سال کی ہے وہ ابھی یولے نیوز کمپنی میں کام کرتی ہے اور ابھی اس کی انٹرنشپ چل رہی ہے دوسری طرف وہاں سے جاتے ہوئی گوہاو اپنی سینئر سسٹر چین سے باتے کر رہی تھی وہ کہتی ہے کہ سسٹر چین آج مجھے بہت زیادہ اچھی نیوز ملی ہے تو سسٹر چین اسے کہتی ہے کہ چلی سے وہاں سے نکلو اور کل صبح صبح ایک کمپنی چل دیا جانا تو وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے پھر گوہاو سوچتی ہے کہ میں نے اپنے کیمرہ کو کلاوڈ کے ساتھ چھوڑ دیا تھا پھلے ہی کیمرہ میں تصویر ڈیلیٹ ہو گئی ہو پر ابھی بھی کمپنی کے کلاوڈ میں تو وہ موجود ہے اگلے دن نیوز پیپر میں فینگ اچین ہی چھایا ہوا تھا گوہاو یہ دیکھ کر خوش ہو رہی تھی پر اس کی نظر چھاتی ہے ریپورٹر کے نام پر وہاں پر سسٹر چین کا نام لکھا تھا گوہاو سوچتی ہے کہ یہ کیا ہے سسٹر چین نے یہ خبر اپنے نام کر لی حالانکہ اس خبر کو تو میں نے ڈھونڈا تھا پر کوئی بات نہیں اس کمپنی میں میں انٹرن ہوں تو ایک انٹرن کے ساتھ تو ایسا ہوتا رہتا ہے اس کمپنی کا ایڈیٹر اسے ملنے کے لیے بلاتا ہے تو گوہاو وہاں چلی جاتی ہے ایڈیٹر اسے ڈاٹتا ہے کہ تم ایک بھی خبر کو ٹھیک طرح سے نہیں لاتی تم یہاں پر کر کیا رہی ہو اگر تمہارا ایسے ہی چلتا رہا تو میں تمہیں جھلی سے اس چھوپ سے فائر کر دوں گا گوہاو کہتی ہے کہ پلیس مجھے ایک چانس اور دے دیجئے تو وہ ایڈیٹر اسے ٹچ کرنے لگتا ہے گوہاو کو پتا تھا کہ یہ ایک نمبر کا کمینہ انسان ہے تو وہ اسے دوریا بنا کر ہی رکھ رہی تھی تب ہی وہاں پر سسٹر چین آ جاتی ہے سسٹر چین گوہاو کے پکش میں بولتی ہے تو وہ ایڈیٹر گوہاو کو فائر نہیں کرتا اور اسے ایک اور چانس دے دیتا ہے گوہاو نے یہ کبھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ سسٹر چین اس کا کام چھوڑانے کے بعد اس کی مدد کرے گی آگے سبھی لوگ سسٹر چین کی تعریف کر رہے تھے کہ اس نے آج تو کمال کر دیا فینگ ایچین سبھی جگہوں پر چھایا ہوا ہے یہ خبر بہت زیادہ تیزی سے وائرل ہوتی چھا رہی ہے گوہاو سسٹر چین کے پانچ ساتھی ہیں کہتی ہے کہ سسٹر چین اس نیوز کو تو پر میں نے تو سسٹر چین کہتی ہے کہ کیا کہا تم نے ذرا فر سے کہنا تو گوہاو کہتی ہے کہ کچھ بھی نہیں پھر وہ سوچتی ہے کہ مجھے اس چوب کی ضرورت ہے کیونکہ میرا پانچ سال کا ایک چھوٹا بیٹا بھی ہے مجھے اس کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے پر پھر وہ سوچتی ہے کہ جب میں نے ایچین کو دیکھا تب وہ تھوڑا تھوڑا مجھے اپنے بیٹے چھسا لگا پر پھر وہ اس خیال کو چھٹک دیتی ہے اور یہ والا چپٹر بھی یہی پر ہی ختم ہوتا ہے سو یہ والا چپٹر ہوتا ہے یہی پر ہی ختم دونٹ فگیٹ ٹو لائک شیئر اور سبسکرائب تھینکیو فور واشنگ دونٹ فگیٹ ٹو لائک شیئر اور سبسکرائب